اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ جب فیس بوک ری ٹارگٹنگ ایڈز کس طرح سے رن کر سکتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو میں نے دو ٹرم آپ کو بتائی تھی ری مارکٹنگ اور ری ٹارگٹنگ ری ٹارگٹنگ میں ہم ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارے پروڈکٹ میں انٹرس شو کرتے ہیں لیکن وہ بائے نہیں کرتے لیکن ری مارکٹنگ میں ہم ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارے سے پروڈکٹ بائے کر چکے ہوتے ہیں ہم ان کو اپسل کرنے کوشش کرتے ہیں نیو نو پروڈکس ان کو شوک کرواتے ہیں اور ان کی کسٹمر ویلیو انکریز ہوتی ہے اور ہمارا کنورجن ریٹ انکریز ہوتا ہے اس سے جو ہمارا بزنس کا آروائی انکریز ہوتا ہے تو ری مارکٹنگ اور ری ٹارگٹنگ میں یہ ڈیفرینس تھا اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ تو میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس پر ویڈیو بھی بنا ہی ہوئی ہے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ایڈڈن کر سکتے ہیں ری ٹارگٹنگ ایڈز اس میں آپ کو پریکٹیکل بھی کر کے بتاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کوئی بھی پوائنٹ آپ نے مس نہیں کرنا تو ویڈیو سا کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے گروپ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں دوستو ری ٹارگٹنگ آپ کو معلوم ہوگا ہم ان لوگوں ری ٹارگٹ کرتے ہیں یا انگیج کرنے کوشش کرتے ہیں انس آرڈینس کو جو کہ ہماری ویب سائٹ پہ ویزٹ کر چکے ہیں یا ہمارے پروڈکٹ پیج پہ یا ہمارے سوشل پروفائل ہوتی ہے اس پہ ویزٹ کر چکے ہیں لیکن کوئی ہمارے پروڈکٹ میں یا سرویس میں وہ انٹرس تو شو کرتے ہیں لیکن اس سے بائی نہیں کرتے تو ہم ان کو ری ٹارگٹنگ ایڈز دکھاتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ آفرز ان کو دکھاتے ہیں ڈیفرنٹ کوپن ان کو بھیجتے ہیں ٹھیک ہے اپنے ریویوز دکھاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے بوٹو مدہ فنل انٹر ہو تاکہ وہ ہمارے پروڈکٹ بائی کرے یا سرویس جو انٹرس انہوں نے شو کی ہے سرویس میں وہ سرویس وہ بائی کر لیں تو اس کو ہم ری ٹارگٹنگ کہتے ہیں تو ری ٹارگٹنگ ایڈز آپ کس طرح سے چلا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لئے تین سٹیپ ہوتے ہیں بیسک سٹیپ میں کوئی مشکل بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس پہ میں آپ کو ریفر بھی کر دوں گا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے پیگزل انسٹالیشن کرنی ہے مینکہ آپ نے اگر کوئی بھی ویب سائٹ ہے آپ کی تو آپ اس کے لئے پہلے پیگزل انسٹالیشن کریں گے اگر آپ ان لوگوں کو ٹاگٹ کریں جو آپ کی ویب سائٹ پہ جا کے انہوں نے انٹرس شوک کی ہے تو اس کے لئے آپ کا پیگزل انسٹالیشن ہونا ضروری ہے اس کے لئے اگر آپ فیس بک پروفائل کے لوگوں کو ری ٹارگٹ کر رہے ہیں یا آپ انسٹاگرام کے پیج کے لوگوں کو ری ٹارگٹ کر رہے ہیں تب جو آپ کو پیگزل کی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے اگر جاننے آپ پیگزل انسٹال کس طرح کر سکتے ہیں میں آپ کو آئی بٹن میں لنک دے دوں گا میں نے پوری پروفائل بنائی ہوئی ہے پوری میں پلیلیسٹ بنائی ہوئی ہے اس پہ کہ آپ پیگزل انسٹال کس طرح کر سکتے ہیں تو آپ وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا سٹیپ ہوتا ہے آپ نے کسٹم آڈینس کس طرح سے بنائی ہے اس کے بھی بارے میں میں نے بالکل ایک ڈیپتھ میں آپ کو دیا ہوا ہے ایک پلیلیسٹ بنا کے دوئی ہے تو آپ جا کے میرے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فیس بک آڈینس میں اس میں آپ کو کسٹم آڈینس لوکلائک آڈینس سب کچھ مل جائے گا آپ کو اب یہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو کسٹم آڈینس کس طرح سے بنا سکتے ہیں فیسے میں آپ کو تھوڑا بہت یہاں پہ بتا دیتا ہوں تو آپ نے اپنے ایڈ منیجر میں آنا ہے ایڈ منیجر میں آنے کے بعد یہاں آپ نے کریئٹ آڈینس کرنی ہے یا آپ نے کسٹم آڈینس سلیڈ کر لینا ہے کسٹم آڈینس اور کسٹم آڈز ہم کس کی بنانا چاہتے ہیں ہم فیس بک پیج کی بنانا چاہتے ہیں یا ہم ویب سائٹ کی بنانا چاہتے ہیں یا ایپ اکٹیوٹی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں ویب سائٹ لے لیتا ہوں کہ میں جو ویب سائٹ کے لوگوں کو ری ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے انٹرس شو کیا انگیج کیا لیکن بائی نہیں کیا تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے اپنا پیجزن سائٹ کر لینا کیونکہ میرا پیجزن ان اکٹیو ہے اگر آپ گرین آر شو کیا اس کا منکر آپ کا پیجزن ایکٹیو ہے اس کے بعد آپ نے ایونس سائٹ کرنا ٹھیک ہے اگر آپ کا پیجزن اکٹیو ہوگا تو یہاں آپ کو نیچے اور بھی ایونس شو ہوں گے پرچیز ہو گیا ویو کنٹینٹ ہو گیا ایٹو کاٹ ہو گیا انشئیر چیک کاؤٹ ہو گیا اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی شو ہوں گے ٹھیک ہے ان تین کے علاوہ آپ کو وہ والی ایمیرس بھی شو ہوں گے جو کہ ایک کومرس میں یوز ہوتے ہیں تو یہاں پہ فر ایزمپل میں سپیسیفک ویب پیج مینکہ ہمارا جس نے ہمارا پروڈکٹ بائی کی ہے اور اس نے پروڈکٹ کرنے بائی کرنے کے بعد وہ ہمارے تھینکیو پیج پہ گیا ٹھیک ہے میں اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں یا میں اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں جس نے ہمارے سپیسیفک پروڈکٹ پیج پہ وزڈ کی ہے گانا چاہتا ہوں تاکہ ان کو اپنا پیشوک کو pesque بھی ہو سکتا ہے آپ کا پروڈکٹ پیج ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کا بلوک پیج ہو سکتا ہے یا آپ کا شپی سکتا ہے ٹھیک ہے آپ ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے اپ ان کو اپنے مجھلے کا جن کی ہوور کریں تاکہ وہ آپ کا پروڈکٹ آپ سے بائی کر لیں تو یہاں آپ نے ریٹنشن دکھانی ہے کہ آپ جو ہے کتنے دن پہلے جو لوگ آپ کے پیج پہ وزڈ کی ہے آپ ان کو دکھانا چاہتے تو یہاں آپ 30 days کر سکتے ہیں 365 days بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں آپ نے URL ڈالنا ٹھیک ہے جس پیج پہ آپ چاہتے ہیں کہ ان پیج پہ لوگوں نے وزڈ کی ہے اس پیج کے لوگوں کو میں ریٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کا پروڈکٹ پیج ہونا چاہیے میں آپ سے یہ ریکیمنٹ کروں گا کہ آپ کا پروڈکٹ پیج ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ ہوم پیج کا یہاں لنک ڈال دیں آپ اپنے پروڈکٹ کا جو specific آپ کا پروڈکٹ ہے جس کے لئے آپ ایڈ چلا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ اس کا یہاں لنک ڈال دیں اپنے ویب سائٹ کا اور یہاں سے آپ اس کو آڈینس کا نام دیں 30 days آڈینس ویزیڈ سپیسٹرک پیج ویزیڈ پروڈکٹ پیج میں ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوں جو کہ پچھلے 30 دنوں میں انہوں نے میرے پروڈکٹ پیج پہ ویزیڈ کی اب پروڈکٹ پیج کوئی بھی ہو سکتا ہے میرا پروڈکٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے میرا سرویس پیج بھی ہو سکتا ہے اس میں میرا پروڈکٹ پیج بھی ہو سکتا ہے آپ کا ملٹیپل پروڈکٹس ہو سکتے ہیں تو آپ نے پروڈکٹ پیچ کا لنک یہاں پہ ڈالنا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ create audience کر دینی ہے کیونکہ میرا یہاں پہ source نہیں ہے کوئی select نہیں ہے میرا pixel جائے active نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ میری audience نہ بنے جس میں نے آپ کو practical کر کے بتانا تھا کہ آپ کی audience کس طرح سے بن سکتی ہے تو یہاں پہ create ہو گی ہے تو میں یہاں پہ done کر دیتا ہوں تو یہ میری بن گیا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اپنی audience بنا لینی ہے 24 hours کے بعد آپ کی یہاں پہ audience estimated جو آپ کی audience سے یہاں پہ show ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو use کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ان لوگوں کو custom audience بنا لیا ہے جنہوں نے میرے specific product page پہ visit کیا لیکن buy نہیں کیا buy جنہوں نے کیا وہ میرے logically بات ہے کہ وہ میرے thank you page پہ گئے ہوں گے ٹھیک ہے میرے thank you page پہ وہ نہیں گئے اس میں انہوں نے show کیا لیکن buy نہیں کیا تو میں اس کو اب اپنے جب campaign run کروں گا وہاں پہ میں اس کو use کروں گا یہ امار ہو گیا second step ٹھیک ہے اب third step میں کہ میں create campaign کرنا چاہتا ہوں اب میری campaign کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کونسی strategy آپ use کریں آپ traffic campaign use کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ conversion campaign use کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جو conversion campaign ہے نا میں ایسا recommend کروں گے آپ وہ conversion campaign use کریں ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا product buy کرے تو آپ retargeting ads چلا رہے ہیں اس لیے چلا رہے ہیں نا کہ لوگ جو engage ہو چکے ہیں وہ آپ کا product buy کرے تو especially آپ نے اپنی جو conversion campaign ہے آپ نے وہ use کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ آپ کے product کو buy کریں اور آپ نے یہاں پہ ان لوگوں کو exclude لازمی کرنا ہے جو کہ آپ کا product buy کر چکے ہوں گے تو یہاں آپ نے conversion campaign run کرنی ہے میں کو جو main main step میں صرف آپ کو وہ کر کے بتاؤں گا ٹھیک ہے otherwise میں نے اس پہ پوری ویڈیو بنائی ہو یہ آپ میرے چینل پہ جا کے facebook ad strategy دیکھ سکتا یہاں آپ نے کچھ بھی نہیں select کرنا ٹھیک ہے یہاں آپ نے next کرنا ہے next کرنے کے بعد آپ نے website select کرنی ہے ٹھیک ہے website select کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ نے select کر لینا event ٹھیک ہے کس event کے لیے آپ چلا رہے ہیں کیونکہ آپ purchase لے کے آنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ نے purchase select کر لینا ہے کیونکہ میرا وہ select نہیں ہے میرا جو ہے pixel install نہیں ہے کیونکہ dummy account ہے میرا تو اس لیے یہاں آپ نے purchase select کر لینا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ نے optimization جو کرنی ہے وہ conversion کے لیے آپ نے کر لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے attribution select کرنا ہے ٹھیک ہے آپ جو default آپ کے دیا ہوگا آپ نے یہی select کر لینا آپ اس کو نہیں change نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے budget select کرنا ہے میں آپ سے recommend کروں گا کہ جو budget یہ facebook آپ کو recommend کر رہا ہے آپ یہی select کرنے ٹھیک ہے جب آپ دیکھیں آپ کا result بہت اچھا آ رہا ہے اس کے بعد آپ اس کو duplicate کر کے آپ اس کا budget increase کر دیجئے گا ٹھیک ہے ابھی آپ اس کو اتنی جو budget ہے آپ کا اسی budget پہ آپ اس کو run کریں اگر آپ اس کو schedule کرنا چاہتے ہیں تو آپ daily budget سے یہاں lifetime budget میں آکے آپ اس کو یہاں پہ schedule کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ جائیں یہاں پہ یہاں پہ آپ اس کو schedule کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے گھنٹے کے لیے چلانا چاہتے ہیں کتنے دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں لیکن آپ مزید کرنا چاہتے ہیں تو آپ کتنے گھنٹے کے لیے چلانا چاہتے ہیں ان کے میں منڈے کو صرف دو گھنٹے چاہ گھنٹے کے لیے چلانا چاہتے ہیں ہر سنڈے کو میں اتنے گھنٹے کے لیے چلانا چاہتا ہوں اور سنڈے کو میں پورے دن کے لیے چلانا چاہتا ہوں کیونکہ اس دن off ہوتا ہے most people جو آپ کے mobile پہ visit کرتے رہتے ہیں mobile زیادہ use کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے جو custom audience آپ نے بنائی ہوگی آپ نے ان کو یہاں پہ use کر لینا ہے 30 days میں نے آپ بنائی ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ یہاں پہ میں use کر لیتا ہوں دیکھ لیں آپ نے نا یہاں پہ 24 hours کے بعد سلیٹ کرنا ہے یہ جس میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو طریقہ کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ کی سن سے retargeting کرنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے اپنا location سلیٹ کرنا ہے کہ کس location میں آپ head run کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے demographic یہ جنڈر سلیٹ کرنا ہے یہ ہر بزنس کے لئے difference ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ان کو آپ نے نہیں change کرنا ٹھیک ہے آپ نے کوئی interest نہیں رکھنا کوئی demographic آپ نے select نہیں کرنا ٹھیک نہ کوئی behavior آپ نے select کرنا ہے کیونکہ آپ ان لوگوں کو target کریں جو کہ آپ کی website پہ جا چکی ہے اگر آپ اس سے اور مزید کریں گے تو آپ کی audience جو ہے بہت بہت narrow ہو جائے گی جس سے جو ہے آپ کی cost increase ہو جائے گی آپ نے یہاں سے کچھ بھی select نہیں کرنا اور آپ نے یہاں language select کرنا نہیں ہے کہ کس language میں آپ آپ کے جو ہے audience یا کس language کے لوگ آپ کی understand کر پائیں اس کے بعد connection ہے آپ connection دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نہیں کرنا otherwise آپ کا جو narrow audience ہو جائے گی جس سے جو ہے آپ کی cost increase ہونے کے زیادہ chances ہیں تو آپ نے یہاں automatic placement select کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے next کر کے آپ نے اپنے add پہ آ جانا ہے آپ نے add creative آپ نے select کرنا ہے اور retargeting ads چلانے سے پہلے آپ نے یہ بات ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے creative test کر لی ہو آپ نے اپنی audience test کر لی ہو ٹھیک ہے من کے آپ کے پاس creative آپ کے پاس بہت سارے ہوں جو کہ آپ نے test کر لی ہو اور جو کہ آپ کے پاس اچھا perform کر رہے ہوں تو وہ آپ نے یہاں پہ اپنے کر لینے یہاں پہ آپ نے crosser add چلانے ٹھیک ہے یا آپ single image add چلانا چاہتے ہیں وہ بھی چلا سکتے ہیں collection add چلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ چلا سکتے ہیں یہاں پہ آپ instant experience add چلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے run کر سکتے ہیں ان سب میں نے ویڈیو بنایاarse یہ آپ میرا چینل پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ میڈیا سلایٹ کر لینے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی ویب سایڈ کا لنک دیگر اور یہاں پہ آپ نے ویب سایڈ tosser call tej کلینک دیگر یہاں پہ اپنی ویب سایڈ نیک دیگر یہاں پہ اپنے ویب سایڈ ٹھیک جو کہ آپ کے ویسڈ پہ ویسڈ کی اس کے پاس آئییں خرم کر لی نہیں ہی ٹھیک ہے اس یہ ری ٹارگٹنگ ایڈ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکمینٹ کروں گا کہ آپ ٹیسٹنگ ضرور کریں اپنی آرڈینس کو ٹیسٹ کریں اپنے کریٹیو کو ٹیسٹ کرنا نہ بھولیں کبھی بھی ٹیسٹ کرنا نہ بھولیں کیونکہ کریٹیو سے ہی آپ کا زیادہ چانسیس ہوتے ہیں کہ آپ کا سی پی ایم لو ہونے کے یا آپ کا سی پی سی جب زیادہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ کا کریٹیو پہ زیادہ لوگ انگیج کرتے ہیں تو آپ کا سی پی سی لو ہو جاتا ہے اس طرح کافی جو میٹرکس ہیں جس سے جو آپ کی پرفومنس انیلیسیز ہوتی ہے وہ آپ کا کافی چیپ ہو جاتے ہیں اگر آپ جو ہے ٹیسٹ کر کے اپنی آڈینس کو اپنے کریٹیو کو ٹیسٹ کر کے تب آپ کوئی کمپینڈ رن کرتے ہیں اس طرح ستہا کہ آپ جو ہے کس طرح سے اپنے ریٹارگٹنگ ایرز چلا سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ بھی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ جو ہے میرے گروپ میں جا کے آپ میرے وہاں پہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور آپ جو ہے اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تینک یو سو مچ